اس کی قوالیٹی بھی زبردست ہے ٹھیک ہے قوالیٹی انشاءاللہ سب میں آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی آپ سے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ دیکھیں کمپیٹیشن ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھی چیز دے دیں یہ اس کی یہ اس کی منفیکچنگ ہوئی بھی ہے یہ پیس ہے ڈالر یہ چیک کریں اس کے ساتھ ڈالر کا سٹیکر بھی لگاوا ہے ڈالر کا نوڈ بھی بناوا ہے اس کے اندر فکس ہوا ہے اے گائز السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو دی اندر برینڈ نو ویلوگ وید اماد خان پاکستانی کیسے ہیں آپ سب ہم بھی بلکل ٹھک تھاک ہیں بابا جی آج کا سینج یہ ہے کہ ہماری پتنگیں بھی آ چکی ہیں سڑھے تین گٹھی کی پتنگیں بھی آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ سڑھے چار گٹھی کی پتنگیں مزید آ چکی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم نے کافی سری پتنگیں جو کہ لگائی تھی یہاں پہ اور ہم آئیوہ سب سپیس نہیں بچی کہ ہم سڑھے پانچ ہی پتنگیں کہاں لگائیں سڑھے چھے کی پتنگیں کہاں لگائیں سڑھے تین کی پتنگیں کہاں پہ لگائیں تو رات کو آئیوہ پتنگیں تو کوئی چاہیی تھی ابھی آپ لوگوں کو پتنگوں کے ڈیزائن بھی بتائیں گے اور اس کے علاوہ کافی سرے کیمیکلز کی انبوکسنگ کریں گے جو کہ ہمارے پاس نیو پیس آئے ہیں کافی لوگ مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ پیس آئے ہوا ہے ڈیمانڈ کر رہے تھے ہمارا اے ایس ٹی کا برینڈ چل رہا ہے اس کے علاوہ ہم ٹی ایم اے کا برینڈ بھی سیل اٹھتا رہے ہیں الحمدللہ سے ابھی آپ کو انشاءاللہ زیو آر کا برینڈ بھی بتائیں گے زیو آر برینڈ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کافی سرے پیس ہمارے پاس آ چکے ہیں آج ہم انبوکسنگ کریں گے انشاءاللہ سے یہاں پہ بھی ہمارے پاس کارٹن آ چکے ہیں یہ بھی آ چکے ہیں یہ بھی آ چکے ہیں چار سے پانچ کارٹن ہمارے پاس آئے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی ہم نے لگانی ہے پتنگیں سیٹ کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس فیس تو نہیں ہے سڈھے تین کی پتنگیں یہ آ چکے ہیں والہمدللہ سے اور آج ہماری شرم بھی بلکہ آپ دیکھیں پچھلے وِلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنی شاپ تقریباً ساری کی ساری فیل اپ کر دی تھی فل اور فل کر لی تھی اس لئے فل کی بھی ہے بھائی ان دنوں آپ لوگوں کو کائٹیں بھی سستی ملیں گی کیمیکلز بھی سستی ملیں گی کیونکہ ابھی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو پیاری سے پیاری کائٹیں بھی ملیں گی اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو پیارے سے پیارے ڈیزائن بھی ملیں گے اور اچھا ریڈ بھی آپ لوگوں کو ملے گا تو اس لئے آپ لوگ جب بھی آپ لوگ کوشش کریں تو سیزن سے پہلے آپ لوگ پرچیزن کیا کریں اور سڑھ چار گٹھی کی جو پتنگیں ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کافی سریعا چکی ہیں نیو ڈیزائن میں ان کو بھی سیٹ کرتے ہیں اور تاکہ یہ ہم پتنگیں سیٹ کرنے کے بعد یہ والے جتنے بھی کاؤٹن ہیں یہ ہم شیفوں کے اندر لگا لیں ہم نے ایک جگہ بنائی تھی جو کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ہماری یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے پتنگیں وغیرہ لگانی ہے تو یہاں پہ ہماری تھوڑی سی پتنگیں ہیں یہ آگے نہیں آرہی ڈسپلی ہمارا کیمیکل کا جو ہے وہ سارا کا سارا پیچھے سے ہتم ہوتا جا رہا ہے تو ایسا کریں گے جی کہ پتنگوں کے لیے نیو جگہ بنائیں گے یا اس طرح بنائیں گے یا پھر اس کے لیے کوئی اور جگہ سیٹ کریں گے تاکہ ہمارے پاس چھوٹی پتنگیں بھی آ جائیں آسانی کے ساتھ اور بڑی بھی آ جائیں کیونکہ ابھی سڑے تین کی ہمارے پاس آویلیبل ہے سڑے چار کی ہے پانچ کی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چھے کی آئیں گی سات گٹھی کی پتنگیں آئیں گی چھے تاوے آئیں گے ڈائی تاوے آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ ڈسپلی میں لگائیں گے کیونکہ کچھ ڈائی تاوہ ہمارا پہ لگایا ہے اور کچھ ڈائی تاوہ ہمارا مزید آئے گا تو وہ بھی ہم نے اور جگہ مینیش کر کے لگانی ہے انشاءاللہ سے تو ابھی ان پتنگوں کو اٹھاتے ہیں یہاں سے ان کی نئی جگہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر انبوکسنگ کرتے ہیں جی کیمیکل کی انشاءاللہ ہم نے یہ پتنگیں رکھنی ہیں جی یہ چھوٹی پتنگوں کے اوپر یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ دونوں ڈیزائن ہیں جی سڑے چار گیٹھی میں آلریڈی ہم نے کافی سری یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ ڈیزائن آپ کو ایک بار ہم نے بتائی ہوئے ہیں ابھی سیکنڈ بار پھر بتا رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم سیٹ کر کے رکھتے ہیں پہلے یہ چھوٹی پتنگیں یہ ڈیزائن چیک کریں چھوٹی پتنگیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے آخر میں سب سے پہلے ہم یہ کیمیکل کے انبوکسنگ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ نیچے انشاءاللہ سیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ یہاں پہ پتنگوں کی جگہ بھی بن جائے اور ہماری کیمیکل بھی اپنی جگہ پہ چلی جائے اس طرح رکھو اس کے اوپر رکھو یہ ڈیزائن بھی دیکھیں ساتھ ساتھ ڈیزائن بھی آپ لوگ دیکھیں ڈیزائن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں یہ احمد صاحب بھی اور ڈیزائن لے کے ہیں سیم ڈیزائن ہے اور یہ پیپر ساری کے ساری کاردار پتنگ ہیں اور کافی سارے لوگ بھوڑتے ہیں ہمیں کاردار پتنگیں چاہیے اور آپ جو ریڈ بتا رہے ہو ہمیں اس سے سستی ملتے تو بھئی یہ جتنا بھی کام ہے یہ دیکھو آپ یہ سارا کا سارا ہینڈ ویڈ کام ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہوئی ہے یہ پیپر کی محنت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو بانس لگا ہوا ہے وہ بھی ہم نے سرانچہ لگایا ہوا ہے پہلے ہم بناتے تھے برما بانس کے اندر تو اس ٹیم بھی یہی ریڈ تھا لیکن ابھی ہم نے سرانچہ لگا کہ بھی آپ لوگوں کو وہی ریڈ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ورک ہوا ہے ان پتنگوں کا انشاءاللہ یہ آپ کو ہمارے پاس کے علاوہ کئی سے بھی نہیں ملے گا ہمارے پاس کے علاوہ کئی سے بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ یہ ڈیزائن دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے لیکن پھر سے بتا رہا ہوں الحمدللہ یہ ڈیزائن بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے آج ہم یہاں پر سٹنگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ سے کل ہم نے کائٹیں لگائی تھی کل والے ویلوگ میں وہ بھی فل ہو چکی ہے اور ابھی ہم یہ پتنگیں لگا رہے ہیں یہ کلر فل کائٹ دیکھیں ہر ویلوگ میں آپ کو انشاءاللہ پیاری چیزیں دیکھنے کو ملے گی ورائٹی انشاءاللہ ملے گی اور اس ٹائم آپ لوگ پرچیزنگ کریں پھر آپ لوگ کہتے ہیں ماد بھئی جو چیز آپ ویلوگ میں دکھا رہے ہیں جب ہم سیزن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہوتی اصل میں سیل اوٹ ہو جاتی ہیں ابھی ہیں تو اس لئے آپ کو یہ ویڈیو میں اتنی زیادہ دکھا رہے ہیں بعد میں بھائی تو پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے بھائی کیے ہیں مون بھائی کہ جو دکھاتے ہیں پھر وہ ہوتا نہیں ہے بعد میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں پاس یہ ورائٹی ہو لیکن کسٹمر جب زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی کیونکہ یہ ٹائم پر بندی ان کی کارٹیں لگنے میں بہت زرہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ کارڈ دار پتنگیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہمارے کائشٹور روم میں بھی لگنے ہیں پہلے والی پتنگیں اور یہ بھی یہ ہے زبردست یہ سڑے چار کی پتنگیں ہیں ماشاءاللہ اور یہ بھی لگتا ہے ٹائم پہ شادی ٹائم پہ کرنی چاہیے اور چیزیں بھی ٹائم پہ لینی چاہیے بساند سے پہلے جساں لوگ شادیوں کی تیاری کرتے ہیں جساں لوگ شادیوں کی تیاری کرتے ہیں اس طرح بساند کی تیاری کرتے ہیں بساند کی بھی لازمی بات ہے یہ ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو نصیب آلوں کو یہ چیز ملتی ہے نصیب آلوں کو ملتی ہے احمد کی اگلے مینے شادی ہے احمد کی اگلے مینے شادی ہے پانچ ہزار پہ لے آنا ہاں پانچ پانزار پہ چلیں جی انشاءاللہ ابھی ہم نے پتنگیں یہ وہ والی بھی لے کے ہے یہ والی رقم بھی لے کے آو یہ بھئی ہے پہلے سی احمد تو دکھا رہا ہے ان کو سبق کر ان کو دکھاتے ہیں پیس پہلے ہم پتنگیں سیٹ کر لینا جیل جی پتنگیں ہم نے الحمدللہ سے یہاں پہ سیٹ کر لی ہیں سڑے چار کی جہاں پہ آگئی سڑے تین کی جہاں پہ آگئی اور سڑے چار کی جہاں پہ بھی ہم ایسا کافی سری ہیں ابھی ہم نے کرنی ہے جی کیمیکل کی جگہ بنانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جی لڈو کے پیس جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بھی لگے ہیں یہاں پہ بھی لگے ہیں تو اس شیلف کے اندر ہم نیو پیس لگائیں گے جو کہ زیڈ جو آر والا پیس ہے اس کیلئے جی ہم نے شیلف بنائی ہوئی ہے پہلے جی والا کیمیکل خالی کرنے اور یہاں پہ لگانے جی والے کیمیکل کے پیس چلیں جی مون بھئی یہ والے سارے نکالنے احمد صاحب آج ہو جی جی سارے پیس نکالو پہلے اور اس کے بعد جی تاں کہ ہم یہاں پہ زر جو آر والے پیس لگا لیں پہلا کارٹن اپن ہونے لگے جی ان بوکسنگ ہونے لگی آج ہمارے پاس فرسٹ کارٹن کی الحمدللہ سے یہ دیکھیں جی یہ آگیا جی ہمارے پاس ڈالر کا پیس آ چکا ہے جی کافی لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہم آت بھئی ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے تو ڈالر بھی آپ لوگوں کو ملے گا یہ بھی ون کے جی کا پیس ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں جی اس کی کیس سسٹم ہے جی جی مون بھئی اس کی اوپننگ کریں جی ان کو بتائیں جی یہ ڈالر ہے جی شائن والا ڈالر ہے اس کی پیکنگ آپ چیک کریں جی یہ پلاسٹک شیٹ کی پیکنگ آگیا جی یہ بیک آگیا جی بیک کے ساتھ یہ چپی بھی ہے جس کے ساتھ آپ کے ہاتھ وغیرہ نہ کٹیں جب آپ کے ہاتھ کٹتے ہیں تو یہ ٹیپ آپ اڑانے سے پہلے اپنی انگلیوں پر لگا سکتے ہو ساتھ میں یہ آپ کے ساتھ یہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ لوگ کنیا وغیرہ ڈال سکتے ہو کیونکہ آپ لوگ تیلے وغیرہ ڈونڈتے رہتے ہو تو تیلوں کی بجائے ہم نے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چیز سوچی ہے چھوٹی سی چیز ہے لیکن بڑے کام کی چیز ہے یہ ہوگی تو آپ کی کنیاں بھی ڈالیں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہیں جی وی آئی پی قسم کے روڈز جو کے لانگ روڈز ہیں الحمدللہ سے سٹیل روڈ ہیں الحمدللہ سے اور اس کے بعد جی یہ ہے جی ڈالر کا پیس یہ آپ چک کریں الحمدللہ یہ پیس ہے ڈالر یہ چک کریں اس کے ساتھ ڈالر کا سٹیکر بھی لگا ہوا ہے ڈالر کا نوڈ بھی بنا ہوا ہے جی یہ بناوٹ آپ چک کریں وی آئی پی قسم کی اس کی گوٹ بنیویا ہے شائن والا پیس ہے اور جو اس کے اندر داگا ہے نا وہ داگا ہے جی 026 نمبر اور یہ ہے جی زیڈ یو آر کی ٹھیک ہے زائد بردرز کی گوٹ ہے الحمدللہ سے اور اس میں جتنے بھی ہمارے پر کلر ہیں یہ اس کو پیک کریں جی آپ اور یہ کلر ہمارے پاس ہے جی اس میں یہ کلر ہے شائن والا ٹھیک ہے تقریباً یہ والا کلر زیادہ چلتا ہے اس لئے یہ کلر منگایا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اوپر شائن وغیرہ بھی اچھی لگتی ہے یہ گرین پیس ہے نسواری کلر جس کو بولتے ہیں یہ بلیک پیس ہے اگر زوم کر کے دکھاؤں تو یہ پیس آپ چیک کریں مرشلو یہ اس کا پیس ہے اور یہ اس کی شائن ہے شائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور الحمدللہ سے ابھی یہ سارے کے سارے پیس ہم نے لگانے ہیں شیلفوں کے اندر اس کے لئے ہم نے یہ والی شیلف بنائی ہے اب اس کے اندر سارا کا سارا شفٹ کرتے ہیں ون بائی ون کر کے چلو جی زبردست یہ لیں جی مون بھئی رکھتے جائیں اور لگاتے جائیں ساتھ ساتھ اور کسٹمرز کے لئے اب ڈالر آویلی والے ہے ٹھیک ہے ڈالر کی پرائز کی بات کی جائے تو پرائز آپ لوگوں کو میں ویڈیو کے اندر نہیں بتاتا لیکن آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرائز اس کی اچھی ہی ملے گی کیونکہ یہ ریڈ یہ جو پیس ہے اس کا تھوڑا سا ریڈ آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس کے اندر چھبیس نمبر داگہ ہے اور اس کی کوالٹی بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر جو یہ چیزیں لگی ہوئے ہیں یہ سب چیزیں ملا کے ٹیپنگ کر کے یہ سب چیزیں ملا کے تو یہ اس کا ایک ریڈ بنتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اپنا اے ایس ٹی کا پیس آیا انشاءاللہ لڈو کا وہ آپ لوگوں کو کافی مناسب مل جائے گا یہ پیس بھی آپ کو مناسب مل جائے گا لیکن ہمارا جو کہ اے ایس ٹی لڈو کا پیس ہے وہ ٹھائیس نمبر میں ہے یہ آپ لوگوں کو چھبیس نمبر میں ملے گا یہ لگ رہا جی اس کو ڈن کرتے ہیں سارے کے سارے کو ڈالر ہمارا لگ چکا ہے جی شرف کے اندر الحمدللہ سے یہ دیکھیں یہ ہماری ڈالر کی شرف تیار ہو چکی ہے زبردست یہ ڈالر آ گیا جی اور اس کے ساتھ ہمارا لڈو کا پیس پی پڑا ہوئا ہے زبردست ابھی ہم نے اس کے بعد لگانی ہے انبوکسنگ کرنی ہے الحمدللہ سے وہ کارٹن ہے ایک بوکس کون سے یہ والا نہیں ہے یہ انبوکسنگ کریں گی ابھی ہم گولڈ کٹر گولڈ کٹر سپر سلیکون کارٹن ہے اس کے اندر پانچ پانچ پیس ہوتے ہیں اور پیس کے ساتھ بھی بڑی چیزیں ہیں یہ ابھی دیکھیں اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ آپ چیک کریں زبردست یہ باکس ہے اس کے ساتھ بھی وہی چیز ہے سیم ٹھیک ہے اور ساتھ میں گلوز وگیرہ اس میں بھی بڑی بڑی پی چیز ہے گلوز سے آپ کے ہاتھ وگیرہ نہیں کرتے ہیں یہ کمیکل کے ساتھ یہ کیا ہے یہ دان ساب کرنے کے لئے دان ساب کرنے کے لئے یہ سراہ کرنے کے لئے دیکھو اتنی زیادہ چیزیں یہ آپ کو مل رہے ہیں اس کے ساتھ اور یہ زیرو بائیس کے پیس ہیں شائن والے پیس ہیں یہ الحمدللہ سے گولڈ کٹر شائن والا زیرو بائیس اس کی شائن وغیرہ آپ چیک کریں زبردست یہ بھی ابھی ہم نے لگانا اس کی جو جگہ ہم نے بنانی ہے وہ ہم نے یہاں اوپر بنانی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہماری ورائیٹی ساری کے ساری آجائے سپیس وغیرہ ہمارے پر کم ہے کیونکہ ہمارے پر آل ورائیٹی الحمدللہ سے اویلیبل ہے ہاں جی خالی ہو چکا ہے یہ والا کٹن بھی گولڈ کٹر شائن والا زیرو بائیس اور یہ ہم نے یہاں پہ لگا لیا یہ یہاں پہ آکے ہیں اس کے باکس الحمدللہ سے لیمیٹڈ باکس بنانے مانگوائیں ہم نے کیونکہ ہمارے پر ورائیٹی پوری ہونے چاہیے سب چیزیں کسٹمر مانگتے ہیں سب چیزیں ساتھ ساتھ پوری ہونے چاہیے سب چیزیں آپ کو ملنی چاہیے تاکہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس سے ملے کسی چیز کی انکاری نہ ہو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو چیز نہیں ہوا ہے ہر چیز انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے پاس سے ملا کرے ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کے کارٹن کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نے پھر ایک اور کارٹن کی انبوکسنگ کرنی ہے وہ ورائیٹی بھی ان سے سپریٹ ہوگی برینڈ یہ ہی ہوگا ورائیٹی چینج ہوگی نام چینج ہوگا کوالیٹی چینج ہوگی انشاءاللہ یہ دوسرا پیکیج بھی مارا خالی ہو چکا ہے ایک جے خالی ہوا ہے اور ایک جے خالی ہوا ہے جو ہے ہمارے پاس وہ ہے جی ٹیسلا ٹیسلا زیرو بائیس ہے یا زیرو ٹھائیس ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ چھبیس نمبر میں میرے حال میں یہ چھبیس نمبر میں یہ ٹیسلا زیرو بائیس چھبیس نمبر میں لیکن سپیشلیٹی ایسی کی یہ ہے کہ وہ شائن والا پیس ہے اس کے بھی کافی سرے مارا پیکٹس ہیں اور اس کے پیکٹس کے اندر جو ہوتا ہے وہ چھ پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چھ پیس اس کے انبوکسنگ کریں یہ کیسے ہوگا اس کو زیرو گیرہ لگتی ہے یہ بھی آپ کے کافی چیزوں میں کام آ سکتا ہے جب کیمیکلز آپ کی ختم ہو جائیں تو یہ اس میں آپ کچھ اور چیزیں اپنی یوز کی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی مضبوط چیز ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ شائن والے پیس ہیں یہ آپ چیک کریں یہ ٹیسلا کا لوگو ہے یہ انڈاچی ہے اور ساتھ میں یہ بھی زیڈ جو آر والوں کا شائن والا پیس ہے تھوڑا سا میں آپ کو انبوکس کر کے بتاؤں گا پورا کا پورا بتانا بھی نہیں ہے ہلکا سٹیکر اتارے ہیں یہ ان کو کسٹمرز کو دکھائیں تاں کہ ان کو پتہ لگ جائے کیا کوالٹی ہے کوئی بھی برینڈ آئے گا تاں کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میری ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل سکیں اور کہیں سے ملیں یا نہ ملیں کیونکہ لوگوں نے سیل آؤٹ کرنی ہوتی ہے ہم سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن بھی دیتے ہیں کہ اس پیس کی کوالٹی کیا ہے یہ کتنے نمبر ہے یہ آپ چیک کریں اس کو میں کتنے پاس کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ چیک کریں شائن والا پیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اگر لینا ہوا تو یہ آپ کو پورا کا پورا پیکٹ ملے گا ٹھیک ہے نا یہ ایک نہیں ملے گی دو نہیں ملے گی پورا کا پورا پیکٹ آپ کو ملے گا تو یہ پیکٹ لیں اس کی جگہ ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ ہمارا جو کہ گولڈ کٹر لگ چکے اس کے ساتھ تو چلیں جی ون بائی ون پیس اٹھاتے ہیں فائنلی تو یہ کٹن بھی ہمارا حالی ہو چکا ہے کافی سارے پیس اس کے اندر سے نکل چکے ہیں اور ان پیکٹس کے اندر جو کلر کلیکشن ہے بلیک ہے پرپل ہے کافی سارے کلر ہیں سیم جتنے کلرز آپ کو چاہیے وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو کلرز بھی مل جائیں گے اور اس کی جگہ یہاں پہ ہم نے بنائی ہے گولڈ کٹر کے ساتھ اور اس کے بھی ماشرہ سے کافی سارے پیکٹس آ چکے ہیں یہ مون بھئی لے کے آ رہے ہیں سات سات پیکٹس یہ پیکٹس تھی ٹیسلا ڈن ہو چکی ہے ٹیسلا کا کارٹن بھی ہمارا انڈ ہو چکے زبردست آپ سے یہ اویلی بل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ زیرو چھبیس کے اندر ہے میکل کے پیس ہم نے یہاں پہ ڈن کر دی ہیں چھوٹی کائٹیں بھی ہم نے یہاں پہ لگا لی ہیں جی الحمدللہ سے اور کچھ پیکنگ ہے باقی جو ہمارے کارٹن بکایا رہے گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھوڑے ٹائم تاکن بوکس کریں گے یہ نہیں تو کل کریں گے انشاءاللہ لیکن اسی ویلاغ میں کریں گے اس سے پہلے یہاں پہ ایک پیکنگ ہے جی امین بھئی ہیں جو کہ لاہور سے ہیں وائٹ گوڑا انہوں نے مانگا تھا ڈیڑ تاوہ تو یہ ڈیڑ تاوہ کی پیکنگ لگی ان کی ڈیڑ تاوہ وائٹ کلر میں الحمدللہ سے یہ پچاس پیس کی پیکنگ ہے بھئی ڈیڑ تاوہ پچاس پیس ٹھیک ہے الحمدللہ تیلہ بھی آپ چیک کریں نائٹ گیم کے لیے اور بالکل مناسب ریٹ پہ آپ لوگوں کو یہ گوڑا ملے گا اور اس کے بعد جی یہ ہے جی وائٹ گوڑا تاوہ تاوہ سو پیس ہے سو پیس ہے نا پچاس پچاس تاوہ ہے جی وائٹ کلر میں یہ تاوہ بھی ہم نے وائٹ کلر میں بھئی کے لیے لکھا ہے جی وائٹ تاوہ کل ہی ہم نے لگایا تھا شلفوں کے اندر اور بھئی نے آج ہی ہمیں آرڈر کر دیا ہے اور الحمدللہ سے ہم نے ان کا آرڈر لے کے ان کو بھی پیکنگ لگا رہے ہیں جی اور یہ پچاس تاوہ بھی بھئی کا ڈن ہو گیا اور اس کے بعد وائٹ آڈا یہ بھئی نے وائٹ آڈا مانگے جی نائٹ کیم کے لیے یہ آڈا بھی جارا جی بھئی کا ماشاء اللہ سے لاہور کے لیے جی امین بھئی کا جی جی زبردست آڈا بھی ڈن ہو گیا تینوں ورائٹیاں جو انہوں نے پرچیز کی ہیں نا ہمارے پاس سے تینوں کی تینوں ورائٹیاں انہوں نے الحمدللہ سے وائٹ میں پرچیز کی ہیں کافی لوگ بولتے ہیں تیلہ دکھا دو تو یہ تیلہ ہے بھئی یہ گڑی کا تیلہ ہے یہ آپ چیک کر لو ٹھیک ہے تو یہ دن ہو گیا اس کے ساتھ کمیکل کا پیکٹ بھی ہے اور وہ پیکٹ ہے یہ درمیانے کا ایک پیکٹ ہم نے رکھا ہے دس پیس کا اور ماشاء اللہ سے ان کا گڑا بھی ہم نے دن کر دیا پیکنگ ان کی ڈن ہو چکی ہے زبردست کائٹس کی پیکنگ کے بات ابھی ہم لوگوں نے ایک اور نیو چیز کی ان بوکسنگ کرنی ہے بلکہ کر لی ہے ہم لوگوں نے اور آپ لوگ مانگ بھی رہتے کہ زیرو بائس میں کوئی سستی چیز دکھائیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور چیز آئی ہے زیڈ ڈیو آر برینڈ کی زیرو بائس ہے فن فلائنگ کے نام سے ٹھیک ہے ابھی یہ پورا کا پورا کارٹن ان بوکس کرنے لگے ہیں ہم الحمدللہ سے یہ پورا کارٹن ان بوکس ہو رہا ہے جی الحمدلہ سارے کے سارے اس میں کلرس آپ کو کلر سکیم اس میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ کلر سکیم کے علاوہ آپ کو اس کے ساتھ روڈز بھی ملیں گے اور مزے کی بات یہ ہے جو کہ مرکیڈ میں آپ لوگ پرچیزنگ کر رہے تھے جیسے کہ ہمارے پاس آئی تھی مارکو پولو اس کے اندر N66 کا داگہ تھا اس کے اندر تھوڑا سا دوسرا داگہ ہے اس کی پرائز تھوڑی سی کم ہے لیکن یہ بھی کارٹ رکھتی ہے اس کی بھی الحمدلہ سے کوالٹی کافی اچھی ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکو پولو کے اندر 1kg تریڈ ہے اس کے اندر تقریباً 600-650 گرام داگہ ہوتا ہے جو کہ مارکیڈ میں آپ لوگوں پتہ ہوتا ہے 0-22 کی جو چرحی ہے اس کا ریٹ ہے اس کا ریٹ میں آج آپ کو ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا آپ لوگوں کو 2500 روپے کی آپ کو چرحی ملے گی ٹھیک ہے 2500 روپے کی یہ والی چرحی ملے گی جیسے کہ ہمارکو پولو نہیں آئی تھی وہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو دی تھی بھئی جی 2500 کی آفر میں لگائی تھی اب same as it is یہی وہی ویسی ہی چرحی ہے یہ بھی آپ لوگوں 2500 میں ملے گی ٹھیک ہے ویسے 3000 ریٹ ہو چکے مارکو پولو کا فن فلائنگ کا جو ریٹ ہے وہ آپ لوگوں 2500 کی ملے گی اور 0-22 ہے ٹھیک ہے اس کا داگہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کا تھوڑا سا اوپن کر کے بتاتا ہوں میں آپ کو زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ اس کے داگہ کی کالٹی ہے الحمدللہ سے یہ 0-22 کے انڈر ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اور اس میں کلر سکیم اگر میں بتا دوں تو اس میں سب کے سب کلر ہیں یہ دیکھیں ریڈ ہے یہ کلر دیکھیں یہ کلر ہے ہمارے پاس پرپل ہے بلو ہے بلیک ہے سلیٹی ہے اور اس کے بعد نسواری کلر ہے ریڈ بھی ہے اور براؤن ہے کافی سارے کلر ہیں اس میں سارے کلر سکیم موپس اویلی بل ہے اور یہ آپ لوگوں کو پچیسو کی ملے گی اس کا ریڈ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں بتا دیئے فن فلینگ 0-22 یہ آپ کو پچیسو کی ملے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی مارکو پولو کے ساتھ شفٹ کریں گے جہاں پہ ہم نے مارکو پولو لگائی بھی تھی جہاں پہ اس کے ساتھ انشاءاللہ لگائیں گے ون بے ون کر کے چرہیوں کے ساتھ آپ کو میں نے راڈ بھی لگا کے بتایا ہے یہ دیکھیں یہ راڈ ہے یہ بھی ہم نے راڈ لگایا ہے اور یہ بیرنگ راڈ ہے بھئی نیو چیز ہے یہ بیرنگ راڈ میں بھی یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور یہ آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں چرکی گھوم رہی ہے بھئی یہ بیرنگ راڈ کا کمال ہے مارکو پولو سے اب جب آپ اس کے دونوں سائٹ بیرنگ راڈ لگائیں گے تھم نیل بنانے کی اور تھم نیل بنانے کے بعد انشاءاللہ پھر ایسا سین کریں گے کہ اس کو لگا دیں گے شلفوں کے اندر تو الحمدللہ سے ہماری یہ فن فلائنگ کی چرکی یہاں پر لگ چکی ہے تھم نیل بھی بن چکا ہے آخری بار آپ کو اس پر کلرس کلیکشن دکھا دیں یہ سارے کے سارے کلرس میں ہمارے پاس اویلیویل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز کی انبوکسنگ کی ہے جو کہ ہمارے پاس 1.5 کے جی کی چرکی ہے کافی سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں ریڈ سنیک چاہیے ریڈ سنیک چاہیے تو ریڈ سنیک انشاءاللہ وہ تیار ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے کچھ ایسی چیز منگوائی ہے جو کہ آپ لوگوں کو چیز چرکی ملتی رہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چرکی میں دے دیں تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے جی افلاتون کی چرکی جو کہ ہم نے ایک سال پہلے سیل اوٹ کی تھی لیکن اس بار اس کی پیکنگ بھی چینج ہے چرکی بھی چینج ہے یہ آپ دیکھیں چرکی ہے یہ افلاتون کی الحمدللہ سے یہ بھی زیڈ جو آر والوں کی چرکی ہے 1.5 کے جی کی اس کی سائیڈیں آپ چیک کریں اس کی کوالیٹی بھی زبردست ہے ٹھیک ہے کوالیٹی انشاءاللہ سب میں آپ کو ایک نمبر چیز ملے گی آپ سے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ دیکھیں کمپیٹیشن ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھی چیز دے دیں تو یہ اس کی یہ اس کی منیفیکچنگ ہوئی بھی ہے جتنا میں آپ کو پاس کر کے دکھا رہا ہوں اتنا پاس ہے یہ اس کا شیشہ وغیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے جی بھائی اس کی کلیکشن ماشاءاللہ سے اور اس میں کلر ہیں جی یہ والا کلر ہے جی والا کلر ہے اور اس میں بھی کافی سارے کلر ہمارے پاس آئے میں سلیٹی ہے پرپل ہے بلیک ہے ماشاءاللہ سے سارے کی سارے کلر اب سے ہمارے پاس اس میں بھی اویلیبل ہیں یہ 1.5 کے جی کے چرخی ہے اس کا ریٹ کی بات کیجئے تو یہ بھی آپ لوگوں کو سیم ایز 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 2500 روپیز کی افلیتون کی چرخی ملے گی 2500 روپے کی چرخی بھی آپ لوگوں کو ملے گی اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو فان فلائن کی چرخی 2500 روپے کی ملے گی یہ 28 نمبر میں ہے وہ 22 نمبر کے اندر ہے تو انشاءاللہ ساری کی ساری چرخیاں ابھی ہم نے لگانی ہے ان شلفوں کے اندر اور انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں آپ سے ہمارے پاس ورائیٹی بھی پوری ہو چکی ہے کیمیکلز کی جتنی نیو ورائیٹی آرہی ہے الحمدلہ سے ویڈن 24 سے 48 اور کے اندر آپ لوگ ڈیلیوری ہمارے پاس سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آج کا ولوگ اگر آپ لوگ میں بسند آیا ہو تو آپ لوگ انہیں لازمی لازمی لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے پیارے سے پیارے کمنٹس کرنے ہیں اور آرڈر جو لوگ کرتے ہیں کوشش کریں کہ چار سے پانچ گوٹوں کا آرڈر کریں تاکہ ہمارے آسانی ہو آپ کو ڈیلیوری کروانے میں ٹھیک ہے 24 سے 48 اور میں ڈیلیوری ملے گی آپ لوگ ان کو اور اڈوانس پیمٹ ہے اڈوانس پیمٹ ہے اور سکیمر سے آپ لوگ انہیں بچنا ہے جو لوگ سکیم کرتے ہیں ہمارے نام سے آئیڈیاں بنا رہے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کال کر کے ہمیں آرڈر وغیرہ دے سکتے ہو تو آج کے ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں چاہے کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں فیم آنی اللہ جی اللہ حافظ